اعوذ باللہ منی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف ٹینل ایلیسز میں ایک دفعہ پھر خوش حامدید اس سیشن میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی قوم کیا چاہتی ہے پاکستان کو کس طرح کی لیڈرشپ اور کس طرح کی نظام حکومت کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر دی ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر کریں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا آبادی کے اصحاب سے پانچمہ بڑا ملک ہے اور چھٹی ساتویں جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام حکومت ہے وہ نہ تو کہیں پہلے راہ ہے اور نہ کسی جگہ اب بھی ہے اس کو آئیبریڈ یا کانٹرول ڈیموکریسی یا جو بھی کہیں لیکن یہ چلتے چلتے جو ہے کافی چیزوں نے جو ہے آئین سے معاورہ ہو گئی ہیں اس طرح ہو گیا جیسے ارنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد جتنے بھی جو صوبے دار تھے جو گورنر تھے انہوں نے آزادیاں آسل کرنے شروع کر دی اور ایک جگہ بادشاہ اسلاموں جو ہے دیلی میں رہ گئے باقی جو مرضی مرہتے کچھ الادہ کر رہے تھے نظام الادہ کر رہا تھا اہلی وردی خان الادہ کر رہا تھا اس طرح کی کچھ صورت عالوان گئی ہے اب ہم بہت سارے نظاموں کا جائزہ لیتے ایک امریکن ڈیموکریسی ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے ایک جو ہے وہ جمہوری سسٹم ہے جو برطانیہ کا ہے پارلیمن انظام ہے وہ بھی نہیں ہے ایک نظام جو ہے جو ریشیا میں ہے یا آپ کہہ لیں چائنا میں ہے وہ بھی نہیں ہے اور ایک جو ہے پی اڈکٹوٹویریل ریجیم ہے جیسے اربی شیوک یا بیشمار بادشاہت ہے وہ بھی نہیں ہے ہو یہ گیا ہے یہ جتنی تنظاموں کی میں نے بات کی ان کے پاس کچھ نہ کچھ کوڈ آف کنڈیکٹ ہے جس کو ان کے ادارے فالو کرتے ہیں چائنا کی کمونس پارٹی بھی فالو کرتی ہے ان کی آرمین بھی کرتی ہے ان کی سیول بیورو کیسی بھی کرتی ہے سارے لوگ کرتے ہیں جو ہماری ارب سٹیٹس ہیں یا جہاں ڈکٹوٹویریل ریجیمز ہیں وہاں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے لیکن پاکستان میں یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے انیس سو تیہتر کا آئین اس کا جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے لیکن کوئی ادارہ اس ریاست کا کوئی ادارہ ہے اس آئین کو نہیں مان رہا ہے انیس سو اس کے تحت آئین توڑنے کی سزا جو ہے اس کو نہ ماننے کی سزا جو ہے وہ موت ہے لیکن ہمارے جو فوج کے جو سیپا سلار تھے زیولہ کو انہوں نے آئین توڑا اس کے بعد ہمارے جو مشرف نے توڑا اور انڈریکٹلی جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے وہ آپ کہہ لیں آپ تو باجوا صاحب جو ہیں یا اس سے پہلے کے جو لوگ تھے اشواق پرویز کیا نہیں ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ آئین کو کسی نہ کسی لیا سے توڑا پھر سب سے جو بری آلت کی ہے ہمارے اس ملک کی وہ سپریم کورٹ کے ججز نے کی ہے جوڈیشری نے کی ہے اس میں آج کل دنیا اگر ہمارا میں کہتا ہوں کے آخری نمبر ہے انصاف کے اتقاض ہے اگر یہاں پورے ہوتے تو یہ اس ملک کی آلت نہ ہوتی جو کسٹوڈین آف کنسیچوشن ہے وہ پارلیمنٹ اور اس کی جو انٹوپیٹیشن ہے وہ کرنی ہے ہمارے جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے جو ججز سپریم کورٹ کا جو جو بیانے کو جو کالا کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس نے اس موڈ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اس میں خواہ جیسٹس منیر ہو خواہ جیسٹس جو ہے وہ انوارا لاکھوں خواہ جیسٹس مشتاکوں خواہ جیسٹس رمدے ہوں خواہ جیسٹس جو چودری ساتھے وہ ٹیڑی آنکھوں والے ایک وہ چھوٹے ڈاکٹر نظیم اور سنشاہ ان لوگوں نے جو آئین کا حلیاء بگاڑنے میں اور سیول سپریمیسی کو ووٹ کو اور جمہلیت کے خاتمے کو اور اس یہ چونچوں کا پرابہ بنانے کے لیے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی آنکھ کی تسکین کے لیے انو نے اس آئین کا یہ بیڑا گھرک کیا پھر اس کے بعد ادارے آ جاتے ہیں جو مارشل آج انو نے الگایا اس کو ویلی ڈیٹ انو نے کیا مارشل آج لگانے والوں سے بڑے مجرم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو پی سیو کے تحت ہلف اٹھانے والے ہیں اور جو آج کی دیڑ تک موجودہ دیڑ تک جو ہے وہ آئین کو نہیں مونتے ہیں اس کے بعد کون سے ادارے نہیں مونتے ہیں آپ نے جو ہے وہ آرمی کے جو مارشل آج کی بات تو ہم نے سنگی اس کے علاوہ election commission جو ہے وہ بھی آئین کی بات نہیں مونتا ہے name بھی آئین کی بات نہیں مونتا ہے اور جو civil ادارے وہ بھی آئین کی بات نہیں مونتے ہیں تو وہ کس کی بات مونتے ہیں اب civil service جو ہے جس نے ملک جلانا ہوتا ہے وہ practically ختم ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا میں جو ہے وہ الطاف گور قدرت اللہ شعب غلام عساق اس طرح کے جو بے شمار اور لوگ تھے جن لوگوں نے جو اپنی ذاتی انعاقی خاطر جو ہے وہ انہوں نے ڈکٹیٹوریو ریجیم جو تھے ایوب خان مشرف اور زیاؤلہ کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا پولٹیکل پراسس کو ختم کیا اور اس وقت جو ہے آپ کا جو میں سمجھا ہوں جو طاقتور ترین جو سیول سروس میں بندہ ہے وہ پٹواری رہ گیا کوئی سیکٹریہ انڈیپینڈنٹلی قوم نہیں کر سکتا ہے کوئی ڈی سی انڈیپینڈنٹلی قوم نہیں کر سکتا ہے ہماری جو پولیس سروس ہے جس کو بہت زبردست ہونا چاہیے ان میں ایک خواتین کی انڈکشن ہوئی ہے وہ ٹک تاک سروس جو ہے انہوں نے اپنی شروع کر دی ہوئی ہے میں حران ہوں کہ یہ پولیس سروس کے لوگ وہ سوشل میڈیا پہ کیسے آ رہے ہیں میں اس لیے بھی حران ہوں کہ یہ جو ہمارے نیب والے ہیں یا جو ایف آئیے والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور سیول سرونٹس جو ہیں وہ ایکیڈمیاں چلا رہے ہیں وہ اپنی سائٹ بزنس کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں سیول سرونٹس ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ آئین کو کوئی معام نہیں رہا ہے تو پھر کیسا سسٹم ہو یہاں پہ بادشاہت اگر ہو اگر بادشاہت بھی ہوگی تو آپ کو جو اس کے تابع ہونا پڑے گا سارے اداروں کو یہاں پہ جو ادارے ہیں جو بڑے پندرہ بیس ادارے ہیں جیسے سیول بیروکریسی ہے وہ ختم ہی ہو گئی ہے وہ کوئی اپنے ذاتی مفاد پیٹرول گارڈیاں اور یہ پلاتو ویٹوں میں ہیں پولیس جو ہے ان کا بھی یہی حال ہے اب جو ادارے رہ گئے ہیں اداروں میں جو جنگ ہے وہ اقتدار کی جنگ بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کی جنگ بھی ہے جو زیادہ سے زیادہ ہے آپ نے بیجٹ بھی لینا ہے اس میں جو ہے اپنے سوسائٹیز بھی بنانی ہے اور اپنے لوگوں کو اچھے جو ہے وہ اپنے سولیات بھی لینی ہے اس کی جنگ باقی کوئی شخص جو ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے سیاسی جوانت ہے ختم ہو گئی ہیں سپانسرڈ جو ہے وہ ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ جہ سے آتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ اس میں ہماری ایجنسیز بھی ہیں اس میں پولیس بھی ہے سیول سرویس یہ میل میں لا کے تو ایک سپانسرڈ جو ہے بندے کو لا کے بیٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو ریبٹ سرم بن گئی ہے جو ہماری جو یہ موجودہ حکومت ہے ان کا کوئی جو ہے وہ لینہ دینا جو ہے اختیارات سے یا وہ جمہوریت کے ساتھ اب سسٹم نہیں رہا ہے اب اس کا ایک مادل جو ہے ہم اگر اس طرح کی بادشاہت بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے بہت سارے ملکوں نے ڈکٹیٹرشپ ہے بھی ترقی کیا جیسے چائنہ ہے ریشیا ہے ہمارے پاس اس طرح کبھی کوئی مادل نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے ملک اور ہیں جیسے انہوں نے ہمارے سامنے سامنے ترقی کی اس میں سب سے پہلا جو ملک تھا وہ تھا سنگاپور تھا جس کے جو جدید سنگاپور کے فادر تھے بابا ایک قوم تھے وہ لیک وان یو تھے شاید ابھی بھی زندہ ہیں بڑے مشہور آدمی تھے بڑے اسٹیٹسمنٹ تھے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے سنگاپور کو وہ کیا پھر مہتیر محمون تھے بڑے زبردست آدمی تھے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہوگا کہ ہمیں مہتیر محمون جیسے لیڈر چاہیے ہے ہمیں لیک وان یو جیسے چاہیے ہے ہمیں جو ہے وہ طیب اردگان جیسے چاہیے ہے یا ہمیں نیلسن منڈیلا جیسے چاہیے ہے یا ہمیں زیولاک جیسے چاہیے ہے یا میں کس طرح کا یا یو بھان چاہیے یا کس طرح کا بندہ چاہیے جیسا بھی لیڈرشپ چاہیے ہو یا بھٹو بینزیر نواز شریف اس کے تابع ہونے چاہیے تمام ادارے جو کے نہیں ہیں اور اس میں سب سے پہلے جس ادارے کو اپنی جو اپنی جو کریکشن کرنی ہوگی جو آہوسین آرڈر کرنا ہوگا وہ ہماری جوڈیشری اور سپریم کورٹ ہے دوسری نمبر پہ جو ہے سیول سروس کو جو ہے سیول سروس میں پولیس سروس بھی آتی ہے اس میں کیسٹم بھی آتی ہے ایف بی آر بھی آتا ہے ان کو بھی جو ہے ان کی بھی جو ہے ایویمپنگ کے ضرورت ہے اور آخر میں جو ہے ایسے آلات ہونے چاہیے اور ایسی دی جو بہتر قسم کی جو اگر معاملات ہو جائیں یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں خاص کا سپریم کورٹ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوسرے اداروں کی جو ہے اگر سپریم کورٹ پاسداری کرے اس آئین کی جس نے کم از کم آخری جو ہے پچاس پچپنس سال سے اس ملک کو برقرار رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق بھی نہیں الیکشن بھی ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ملک ترقی نہ کرے اور اس کو ایک سسٹیمٹیکلی نہ چل سکے آدھر وائز جو ہے اس وقت یہ چونچوں کا مربع ہے تو یہ چائنہ کا مادل ہے نہ یہ میامیر کا مادل ہے نہ منگلہ دیش کا ہے نہ اروش ڈکٹو ٹیریر شیوخ ہے اور نہ جو ہے امریکن ہے اور نہ بھرطانیہ کا ہے تو ہمیں جو ہے اس بارے میں توقع رکھنی چاہیے کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا اور ہمارے ملک میں جو ہے ایک رولہ فلا جو ہے وہ ریسٹور ہوگا سپریم کورٹ جو ہے وہ پالیٹکس کو اس وقت جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بالکل پالیٹکس میں توٹلی پالیٹکس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی ہاتھ تک جو ہے وہ جو آرمی کے اندر ادارے ہیں وہ تو ایک ہی طرف ہیں باقی ہر جگہ سیاست ہے ایف پی آر میں سیاست ہے یونیورسٹیوں میں سیاست ہے ہمارے جو پی ایم ڈی سی میں سیاست ہے انجینئرنگ کانسل میں سیاست ہے تمام یونیورسٹیز میں گروپ ہیں ریجنل لوکل اور جو رنگ و نسل کی بنیاد پہ پھر صوبوں کے درمیان جو ہے وہ ٹیسلز ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے اس لیے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہے اس نے کبھی بھی جو ہے وہ آئین کے ساتھ وہ کھڑا نہیں رہا ہے وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور جوزز اپنی مفادات کی ساتھ خاطر کھڑے رہے ہیں اور وہ پی سی او کے الف اٹھاتے رہے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ